موسیقی 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 آ رہے ہیں کہ کون جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں مثلا ان کی بہنوں کی اور ان کی اہلیہ کی چپ کلش کی جو باتیں یہ تو کافی دیر سے چل رہی تھیں یہ تو جب وہ حکومت میں تھے اس وقت بھی بات چل رہی تھی اور یہاں تک یہ باتیں سامنے آتی تھی کہ ان کی اچھی خاصی جو ہے وہ جھگڑا وغیرہ ہوا ہے اور کبھی یہ آتا تھا کہ ٹاکک ٹرمز نہیں ہے نند بھرجائی کے درمیان وہی جو گھروں میں ہوئی جو ہیں وہ لیکن اب جو ہے چیزیں وہ اس کی نویت کچھ اور ہو گئی ہے اب تو یہ ہے کہ یہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ اگر عمران خان جو ہیں ان کے خلاف نو مئی کا جو کیس آہ کھلنے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے تو اس میں اگر وہ لمبی کوئی قید ہو جاتی ہے ان کی تو پھر تو کوئی نہ کوئی ایسی آپ کو ارنجمنٹ لکھنا پڑے گا نا کہ جس نے پارٹی چلانی ہے پارٹی چلانی ہے تو گوھر خان کو تو ابھی تک کسی نے سجیدہ لیا نہیں ہے صحیح اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ دو خواتین دونوں طرف جو ایک ان کی اہلیہ اور ان کی جو بہن ہے ان کے درمیان ایک ٹک آف وار جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تھوڑا سا میں آپ کو ایک تڑکہ لگاؤں اگر تاریخ کا اگر آپ ضرور 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 ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب کچھ کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ ایسے حالات سے دوچار ہوتی ہے پارٹی جیسے حالات سے دوچار ہوتی تو یہ لڑائی ہوتی ہے مثلا ہمارے سب کانٹینٹ میں خاص طور پر یہ ایک کلچر ہے مثلا پاکستان کی گھر بات کر لیں تو پاکستان میں پیپلز پارٹی جب ضلوفکار علی بھٹو کی پھانسی ہوئی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اندر دو لوگ تھے جو بھٹو کی اس سیاسی وراست کو آگے لکھا جانا چاہتے تھے ایک ان کے دونوں صاحب زادے تھے بالکل مرتزا بھٹو اور شانواز بھٹو اچھا دوسرے ان کی بیٹی تھی بے نظیر ہاں اکٹھے ہی تھے دونوں بے نظیر بھٹو اور مرتزا بھٹو مرتزا بھٹو نے نسبتاً ایک مضاہمتی کردار جو تھا وہ اختیار کیا جس میں وہ الظروفکار وغیرہ کا بھی چپٹر ہے آپ کو اگر یاد ہو تو لیکن جب بے نظیر نے دوبارہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیز شروع ہوئی تو بے نظیر بھٹو نے وہ ایک مضاہمتی جو تھا نا وہ رول اس کو ایک طرف کیا اور یہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ نے کہا کہ پولٹکس کرنی چاہیے باہر رہ کر تو کچھ نہیں ملے گا سو ملک کے اندر انہوں نے ایک سپیس کریئٹ کی اپنی پولٹکس کے لیے تو وہ پھر آگے جو آپ کو عملی پولٹکس نظر آئی وہ بے نظیر کی ہی نظر آئی بے نظیر کی نظر نہیں آئی مرتزا بھٹو نے جتنی عرصہ وہ سیاست کی وہ زندہ رہے وہ بڑا محدود سا ان کا کردار تھا اگلی بات یہ کہ ہمسائے ملک میں انڈیا میں آپ دیکھیں وہاں پر نہرو خاندان کی جو پولٹکس ہے اس گانگریس کی اس پہ ان کی بیٹی اندرہ گاندی اندرہ گاندی کے بعد ان کا بیٹا اور اب پھر ان کا بیٹا ہم بنگلہ دیش میں سیم اس قسم کی اسی قسم کی ایک سیچوشن بنی وہاں پر شیح مجیب کے بعد ان کی بیٹی حسینہ واجت ان کی وارث بنی سی اور ایک اور وہاں پر بندہ تھا جو جس کی ڈیت ہوئی وہ تھا جنرل زیار رحمان ہم ٹھیک ہے وہ اس کی جب ڈیت ہوئی تو اس کے بعد اس کی بیوی بنی وہاں پر بیٹی نہیں وہاں پر اس کی بیوی بنی خالدازیا اچھا یہ بیوی کا اور بیٹی کا یا بہن کا جو ہے نا اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ ان کے تعلق کی نویت ڈیفرنٹ ہوتی ہے حمد امران خان بزاتے خود بھی سیاست کے اندر ان کا بڑا بے رہم سا ایک رول رہا ہے بلکل روثلسنس ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ان کے بہت جو قریب جنہوں نے سیاست کی ان کا بہت ان کی سیاست کو اٹھانے میں بہت کردار تھا سب سے بڑھ کر علیم خان جہان کی ترین ٹھیک ہے وہ جب پاور میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے ان کو الیمنیٹ کیا بالکل ایسی ہے ٹھیک ہے تو وہ خود بھی بڑے بے رہم ہے لیکن اس وقت اور ان لوگوں کو استعمال کرتے رہے ہیں لیکن اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے امران خان جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہے ہیں فاروقی صاحب اس وقت ہاں exactly i was about to ask the question کہ امران خان کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں ہاں امران خان پہلے تو جنرل فیض حمید جو ہے وہ ان کی آج کل بہت زیادہ کہانی ہے جنرل فیض حمید کے بارے میں اب یہ بات چل رہی ہے کہ کیا جنرل فیض حمید امران خان کو استعمال کر رہے تھے یا امران خان انہیں استعمال کر رہے تھے ٹھیک ہے نا یہاں پر یہ جو اب یہ جو سنیریو ہے یہ ان کی فیملی کا یہاں پر یہ ہے کہ ان کی آہ اہلیہ جو ہیں وہ ایک طرف وہ انہیں ڈکٹیٹ کرتی ہیں وہ انہیں آہ رانومائی کرتی ہیں ان کی امران خان کا ان کے بارے میں ایک بلیو ہے کہ یہ ایک روحانی شخصیت ہے اور میں ان سے گائیڈنس لیتا ہوں بلکل اچھا اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ امران خان کا اپنی بہن اور بیوی میں سے دونوں کے ساتھ رشتہ کس سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے ہم دو جمعہ دو چار والی جو جیل میں بیچاری بیٹھی ہیں خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہیں دم درود کر رہی ہیں تو وہی خان صاحب کے زیادہ نزدیک ہوں گی اچھا میری اپینین اس سے مختلف ہے میں یہ سمجھ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ دو جمعہ دو چار والی بات کر لیتے ہیں امران خان کی زندگی میں بشتا بی بی کب آئیں یہی کو چار سال پایا چار سال محمد صاحب حکومت سے پہلے حکومت سے پہلے اور ایک ایسی سٹیج پر آئیں جب سامنے نظر آ رہا تھا کہ امران خان ملک کا وزیراعظم بننے جا رہا ہے ہم ٹھیک ہے اس وقت ان میں ان کی زندگی میں داخل ہوئی ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے ان کی بیوی ہی بن کے گھر کے اندر آئی ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی اہلیہ ہے ہم کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلق پر ان کے خلوص پر شک نہیں کرنا چاہیے لیکن on the contrary دوسری طرف ان کی بہن ہے ہم اب بہن جو ہے یہ ان کی آہ عمران خان کا ستر سال کی عمر ہے ان کی تو عمران خان کیا ساتھ علیمہ خان کا رشتہ جو ہے وہ ستر سال کا ستر سال کا رشتہ ہے ہمدردی ہے بہن بھائی ہیں خون کا رشتہ ہے خون کا رشتہ ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے نا بیوی کے ساتھ آہ بہت اچھا تعلق ہوتا ہے لیکن اس بیوی کے ساتھ زیادہ اچھا تعلق ہوتا ہے جو آپ کے بچوں کی ماں ہوتی ہے ان کے ساتھ تو کوئی ایسا تعلق بھی نہیں ہے بچوں کی ماں تو جمائمہ بھی تھی وہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہی ہے لیکن خان صاحب کا جو مائنڈ ہے وہ تو اسی طرف ہے جہاں پر دم درود ہو رہا ہے مطلب ایک آرڈنری بیوی ہو تو چلیں اس کے ساتھ ایک تعلق سمجھ میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے اب وہ روحانیت جو ہے اس کے بھی کتنا پیریٹ ہے کتنا ٹائم ہے اس روحانیت کتنی دیر اپنا اثر رکھتی ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ کب تک لوگ پیر بھی تو بدل لیتے ہیں نا یہ کوئی ایک ہی پیر تو نہیں ہوتا نا وہ پیر بدلتے ہیں یہ پیر نہیں ہے نا یہ پیر بھی ہے اب یہ وہ ان کا ان کے ساتھ لگاؤ یہی ہے کہ وہ ان کی روحانی ایک تعلق جو ہے ان کے ساتھ لیکن میں نے دوسری بات جو کہی ہے کہ وہ یہ ماں جو ہوتی ہے نا آپ کے بچوں کی اس کے ساتھ جو ایک شخص کا جو ایک تعلق ہوتا ہے اور اس بیوی کا وہ شوہر جس کے بچے ہوں اس کے پاس وہ ایک اور ہوتا ہے اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بیوی کے طور پر اب بھی زیادہ جو مخلصانہ اگر کوئی سوچ سکتا ہے تو وہ جمائمہ زیادہ بہتر سوچ سکتی ہے اور ان کے لیے کام بھی کر رہی ہے یہاں پر لوگ ابھی تک سچی بات ہے سچی بات یہ ہے کہ لوگ ابھی تک بشرا بی بی کو وہاں پر لوگوں نے ڈیجیسٹ نہیں کیا اس پوزیشن میں ٹھیک ہے یہ بہرحال ان کی بہت بڑا آٹ ہے کہ اس کے باوجود وہ عمران خان کا بہت اعتماد رکھتی ہیں اور عمران خان کو مشورے بھی دیتی ہیں اور ان کے مشورے مانتے بھی جس علاقے سے ان کو شہرت ملی ہے وہاں پر ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو مطلب کس طرح سے وہ محبوب قدموں میں والے جو ٹوٹکیں ہیں وہ ان میں ماہر تھی تو آج خان صاحب کے ساتھ بھی وحی کر رہی ہیں بلکل صحیح خان صاحب نے بھی بہت سارے محبوب جو ہیں وہ اپنے قدموں میں گرانے کی کوشش کی اچھا نہیں وہ جو کہانی جو ہم نے سنی تھی وہ دیکھیں اس کے بعد یہ بات ہر بندہ رہ جاتا ہے اس بات پہ کہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ ان سے شادی کریں گے تو آپ وزیرانظم بنیں گے اور ان سے جب شادی کی اور اس کے بعد جب وزیرانظم بن گیا یقین تو پھر اس بات پر تو آپ یہ سمجھیں نا کہ پکا یقین ہو جاتا ہے اچھا یہ یہ اتنا بلیو مطلب ٹھیک ہے اپنا پیدا کرنے کے بعد بشرا بی بی کو کیا ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ جھوٹی خبریں باہر لے کر آ رہی ہیں کہ جیل میں خان صاحب جو ہیں وہ رو رہے ہیں ان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے مطلب ایسی کون سی آ کوئی کہلیں کہ ان کے دماغ میں ایک جنگ چل رہی ہے جو ایکچول میں ہو نہیں رہی ہے اور وہ اپنے ہی مائنڈ کے تھرو اس کو پورٹرے گر کے سامنے لے کر آنا چاہ رہی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو یہ جو باتیں جو ان کی سامنے آئی ہیں کہ یہ آہ مجھے مروانے کی کوشش کر رہا ہے اور کون کر رہا ہے آرمی چیف کا بھی نام لیتے ہیں یا ان باتوں کا فوری اثر کیا ہے ان باتوں کا فوری اثر یہ ہے کہ عمران خان کی لڑائی اور ڈیپ ہوتی ہے ہمم سو وہ مفامت کے چانسز کام ہوتے ہیں لڑائی کے چانسز لڑائی کے چانسز اور جو لڑائی ہے اس میں شدہ زیادہ آتی ہے شدہ زیادہ تو اس وقت کیا عمران خان کو بہت زیادہ لڑائی کی ضرورت ہے تصادم کی ضرورت ہے دیوار سے ٹکر مارنے کی ضرورت ہے یا کوئی ریکنسلیشن کی ضرورت ہے ہمم ٹھیک ہے وہ ایک آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا مشہور بڑی کہانی سنی ہوئی کہ ایک ماں دو دو ماہیں تھی وہ ایک بچے کو کلیم کرنی تھی ایک کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے دوسری کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے کاضی کے پاس معاملہ چلا گیا ہمم تو کاضی نے کہا کہ بہت سےانا تھا ہمم اس نے کہا آپ així آدھا آدھا کر کے درمیان میں سن کو دے دے ہمم ہم ایک دم سے ایک چیخ ایک اندھونوں میں سے ایک ماں دعید اس نے کہا نہیں اس کو دے دو سارا ہاں وہ اس کی اصل ماں تھی وہ اس کی اصل ماں تھی کیونکہ اس کو تکلیف تھی سرکر طو یہاں پر تو یہاں پر دیکھیں فسانے کے پورے پورے یہاں پر عمران خان کی لڑائی کو جو ڈیپن کرنا چاہتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان کے ساتھ فیر نہیں ہے اور میرا میں ایک انفرمیشن تو ایک الگ بات ہے لیکن میرا اپنا ایک بلیو ہے اور میں یہ پورے یقین سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ علیمہ خان جو کہ ان کی بہن ہے ان سے بڑا عمران کا ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا علیمہ خان کا آج بس چلے تو اپنے بھائی کو اس جیل سے نکلوا کر جو بھی ڈیل پوسیبل ہو وہ کر سکتی ہے دیکھیں ان کے بھائی ہیں لیکن فاروقی صاحب افسوس تو اس بات کا ہے نا کہ بس جو ہے وہ تو بشرا بی بی کا چل رہا ہے علیمہ خان صاحبہ باہر ہیں اور ان کا بظاہری طور پر تو ان کا اختیار زیادہ ہونا چاہیے وہ جلسے کے حق میں تھیں کہ باعث کو ہونا چاہیے کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے حکم کے مطابق باعث کو جلسہ روک دیا گیا جس پر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ خان صاحب جو ہے وہ ناراض بھی بہت ہوئے ہیں کہ کیوں روکا آپ نے تو مطلب جو کنٹرول ہے وہ تو زیادہ بشرا بی بی کا چل رہا ہے اور وہ بھی جیل کے اندر بیٹھ کر ان کا اتنا کمیونکیشن سٹرونگ ہے نہیں بشرا بی بی کے کہنے پر نہیں جلسہ وہ ملتوی ہوا وہ تو ڈائریکٹلی حکومت کی اور عمران خان کی پس میں جو ہے ایک کمیونکیشن چلی ہے کیونکہ اس دن مذہبی جماعتوں کا مظاہرہ ہو رہا تھا اسلامباد میں اور وہ آہ ریڈ زون میں پہنچ گئے تھے وہ یاد ہے نا آپ کو خطبن بہوت کے ایشو بالکل 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 تو اس لیے حکومت نے انہیں کمیونکیٹ کیا تھرو گنڈا پھول سی ایم کے پی کے اور آزم سواتی کے کہ آپ آج نہ لکھے ہیں بلکر یہاں پر کوئی بھی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے تو عمران خان نے بھی یہ سوچا کہ اگر کوئی بھی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو وہ ان کے نام ہی لگے گی ان کی وجہ سے یہ سارا ہوا تو یہ انہوں نے اپنے تو پھر علیمہ خان صاحب یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ عمران خان جب وہ ناراض ہو رہے ہیں یہ کو کمیونکیشن گیپ ہوگا نہیں نہیں عمران خان نے خود اس کو کنفرم کر دیا کہ میں نے ہی کہا تھا کہ کال آف کر دیں اس سلسے کو تو آہ بات پھر وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا کہ دونوں میں سے کون میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں میں سے جو عمران خان کے لیے جو فیر ہو سکتا ہے وہ ان کی بہن سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکتا دیکھیں جو انسان کی جو روٹ ہوتی ہے نا وہ دکھا جاتا ہے کہ کتنی ڈیپ ہے اور وہ روٹ جو ہے وہ ان کی بہن کی طرف ہی جاتی ہے ان کی مطلب احساس آپ کا کون exactly کر رہے صحیح معنی میں آپ کا احساس کون کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں اور یہ ساری لڑائی اسی چیز کی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اگر کہیں سین سے ہٹتے ہیں یعنی کوئی قید غیرہ ہو جاتی ہے باقی باتیں تو ہم کرتے نہیں ہیں ہمارے میرا تو دل نہیں مانتا کبھی بھی ایسی بات کرنے کو کہ اگر وہ کہیں سیاست سے منظر نامے سے غائب ہوتے ہیں انہیں قید ہو جاتی ہے کسی سزا ہو جاتی ہے تو پھر پارٹی کو کون لیڈ کرے گا تو اس میں یہ واضح طور پر یہ دونوں کیمپ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے اور ان میں بھی میں یہ سمجھتا رہا ہوں کہ علیمہ خان جو ہیں ان کا پرڑا دوسرا بی بی کے بارے کے مقابل دیکھیں اگر تو خان صاحب کیونکہ انہیں یوٹن لینے کی ہمیشہ سے یاد آتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے کہ والد کے بعد ان کا بیٹا ان کے بیٹے کے بعد ان کا بیٹا بہن یا بی بی یہ سیاست نہیں ہے سیاست نئے لوگوں کا ایک فریضہ ہونا چاہیے تو پھر خان صاحب کا تو مطلب ان کو ہی یہ بات کہہ دینی چاہیے ایسے وراثت ہم دیتے ہیں نا کسی کو ان کو کنفرم کرتینا چاہیے کہ میرے سے لنکٹ کوئی بھی شخص اس پارٹی کو نہیں جلائے گا پھر حق تو بنتا ہے شام عمود قریشی کا بنتا ہے یاسمین راشد کا بنتا ہے بلکل ٹھیک بات جو انہوں نے سٹینڈرز سیٹ کیے ہوئے ہیں جو انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں کھڑے ہو کر اتنے بڑے سٹیج کے اوپر اور جو وراثتی سیاست ہے اس کے خلاف انہوں نے جو علم اٹھایا تھا اس کا تقاضی تو یہی بنتا ہے کہ وہ پارٹی کی ایک کبیٹی بنائیں اور کہیں کہ دیکھیں کہ اس میں سے کون کیپیبل ہے کاملسکم ایک کور کبیٹی ضرور ہو شورا ہو جو اس میں سے اپنے نیا جو سربراہ ہے پارٹی کا وہ اسے منتخب کریں تو اور اس میں وہ یہ شرط آئید کریں کہ میرا بلڈ ریلیشن جو ہے کوئی بھی نہیں ہو وہ اس میں کوئی بھی امیدوار نہیں ہوگا تاکہ جو یہ جو ایک رفٹ نظر آ رہی ہے ہمیں علیمہ خان صاحبہ کے درمیان یا بشرا بی بی کے درمیان یہ بھی ختم ہو جائے جب ان کو اقتدار کا لالش نہیں رہے گا یا بانی بننے کا لالش نہیں رہے گا میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو دو تین کیسیز جنہوں نے سب سے زیادہ عمران خان کے جو پولٹیکل کریکٹر جو ہے اس کو ڈیمیج کیا ہے ان کے ذمہ دار ان کی اہلیہ ہے اہلیہ ہے اور ہنڈرڈ پرسٹ جو ہے اس میں جو تہائف لیے اور جو بیچے گئے ان کی جو ویڈیوز ان کی جو آڈیوز جو آپ کے سامنے ہیں یہ آپ نے بھی دیکھئے وہ وہ بہت ہی ڈیمیجنگ تھی دیکھیں انڈیڈ انڈیڈ تھی اور ابھی بھی جس طرح سے وہ نام استعمال کر رہی ہیں مطلب جو بنتا نہیں ابھی اس وقت کے انہیں پتا ہے کہ مطلب کن چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آج جو ہے وہ بانی پیڈی آئی مشکلات کا شکار ہے وہ انہیں چیزوں کو ہائلائٹ کر رہی ہیں مطلب کہنے کو تو یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ قید جو ہے وہ بھگت رہی ہیں وہ ان سختیوں کے میں کو شیئر کر رہی ہیں لیکن وہ سختیاں بھی تو ان کی وجہ سے ہی آئی ہیں ان کی وجہ سے آئی ہیں لیکن پھر بھی پھر بھی اگین آئیوز سے کہ عمران خان جنہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی جن کا جن کو کسی پیپر کی ضرورت نہیں تھی عوام کو قائل کرنے کے لیے ان کا ایک اپنا دماغ تھا وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس برین کے ساتھ اس آپ کہلیں کہ ویجن کے ساتھ خان صاحب نے کیسے ان تمام لوگوں سے مو موڑ لیا جو ان کے تنے قریب تھے کیسے ایسے فیصلے کر لیے کسی بھی خاتون کے ایک انفلوینس میں آ کر اپنا ہی نقصان کر دیا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا نقصان کرنے کی برپور کوشش کی تو پھر میں سمجھتی کیونکہ دونوں ہی برابر کے قصور وار ہیں اور اگر ہم دیکھیں کہ خان صاحب جو ایک نریٹیو رکھتے تھے کہ حکومت یہ نہیں ہوتی ہے جو یہ چلا رہے ہیں تو پھر حکومت آپ بتا دیں کس طرح سے چل سکتی آج آپ کے پاس موقع ہے اس لڑائی کو ختم کریں اپنی بیوی کو بھی جو ہے وہ اسی دے راستے پر لگائیں جو ان کا کام ہے جو وہی دم درود کرنا چاہتی ہیں انہیں سیاست کا لالج کیوں مطلب ہو رہا ہے وہ تو ایک نیک خاتون ہے پردہ خاتون ہے اور دوسری جانے میں علیمہ صاحبہ بھی اس رفٹ سے باہر ہوں گی درود کا تو فروکی صاحب بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ اور جو بھی اپ ڈیٹ ہم نے آج شیئر کی ہے دیفنیٹلی اس سے میں چاہوں گی کہ آپ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ کومنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب اس وقت جو کہ جیل میں موجود ہیں یعنی بانیے پی ٹی آئے ان کے اوپر کس کا انفلوینس زیادہ ہوتا ہے کیا بشرا بی بھی زیادہ اثر رکھتی ہیں یا علیمہ خان صاحبہ زیادہ اثر رکھتی ہیں تب تک کے لیے مجھے اور فروکی صاحب کو اجازت دیجئے ناظرین آپ سے ملاقار تو یہ نیکسٹ اپیسوڈ میں اللہ حافظ